اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب and welcome to my new ویڈیو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم آئے میاں شاپنگ کرنے اور اس وقت میں مجود ہوں سفائر میں سفائر کی جو نیو کلیکشن ہے embroidered وہ آ چکی تھی یہ سارے ڈریسز جو ہے وہ خدر کی ہے مگر ان کے ساتھ wool کی شول ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بہت ایکسپینسیو ہے almost 6000 سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور 7000, 8000 تک بھی یہ ڈریسز ہے اور یہاں پہ جی میری امی ڈھونڈ رہی ہے اپنے لیے سوٹ اور یہاں پہ شاید انہیں اپنی پسند کا سوٹ مل گیا ہے تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی ونٹر شاپنگ کے بارے میں کہ ہم کسی بھی برینڈ پہ جائیں تو embroidered اور plain جو صرف printed ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے آپ دیکھیں گے تو اگر آپ نے صرف embroidery کی خاطر 3 جو 4000 زیادہ spend کرنے ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ printed لے کر اس کو اچھا embellish کروا لیں اچھی لیسز لگوا لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سوٹ جو ہے وہ تھوڑی fancy look تو دے گا مگر آپ بجٹ میں رہ کر بھی اچھے کپڑے winter کے اپنے ready کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے share کرنے ہے اپنے winter کے dresses اور ان کے designs مگر ابھی تک میرے کپڑے جو ہیں وہ بن کر نہیں آئے یہاں پر ایک exhibition ہو رہی تھی furniture کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا sofa لگ رہا تھا مجھے اور یہ bed بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہم آئے ہیں جی lime light پہ lime light پہ آپ کو بتا ہے بہت ہی کم range ہے winter کی اور یہاں پہ جو winter کے dresses ہیں خدر کے ان کی بھی میں price آپ کو بتا دیتی ہوں تقریباً 3000 کا wool کی shawl کے ساتھ خدر کا جو ہے وہ suit ہے مگر lime light کی نا میں quality سے اتنی زیادہ inspired نہیں ہوئی مجھے جو personally سب سے اچھا لگا ہے خدر کا dress وہ لگا ہے ایتھنک پہ ایتھنک پہ جو unstitch خدر ہے وہ بہت اچھی ہے اب جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے میں آگئی ہوں گھر اور اس کے بعد میں نے کڑنی تھی chicken کڑائی تیار تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں cooking میں آپ لوگوں کے اپنے ساتھ شامل کروں اب آپ کہیں گے جی cooking پیاز کون ڈالتا ہے کڑائی میں پتہ کیا ہماری گھر میں نا تھوڑی gravy والی پسند کی جاتی ہے اور mostly لوگ جو ہے وہ gravy والا salen ہی پسند کرتے ہیں تو اگر آپ پیاز ڈالتے ہیں نا تو بڑی اچھی gravy بن جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 3 to 4 پیاز لیے اور ان کو آپ نے light brown کرنا ہے dark brown نہیں کرنا ورنہ آپ کی کڑائی جو ہے وہ کڑوی ہو جائے گی اس شکل میں جب آپ کے پیاز آ جائیں گے نا مطلب ہلکے سے brown ہوں گے نا تب ہم نے اس میں chicken ڈال دینا ہے almost minute 2 kg chicken لیا گا ہے اور 3 to 4 پیاز لیے تھے بہت زیادہ پیاز نہیں ڈالا تھا یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور trick شیئر کروں گی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرا chicken نہ لوگوں کا مطلب کہتے ہیں کہ extra گل جاتا ہے میرا extra نہیں گلتا مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرا chicken نہ تھوڑا hard ہو گیا ہے تو وہ میں نے trick اپنی امی سے پوچھیں مطلب کہ اس کا کیا trick ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ oil میں نہ بہت زیادہ chicken چکن فرائے نہ کیا کرو ٹیز آنچ پہ بس تھوڑا سا چکن فرائے کرنا ہے میں کیا کرتی تھی چکن فرائے کرتی رہتی تھی کرتی رہتی تھی almost 8 سے 10 منٹنا میں چکن فرائے کرتی تھی اس دفعہ جب میں نے ان کی یہ trick کا ذمائی ہے کم تیر کے لیے چکن فرائے کیا تو چکن اندر سے بہت moist اور juicy تھا تو میں جو یقین ہے کہ آپ کو یہ trick بہت پسند آئی ہوگی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لسند رک کا پیسٹ یہ آپ نے دیکھا میں نے ایک چمچ لسند رک کا پیسٹ ڈالا دوسرا ڈالا اور اب تیسرا بھی ڈال لوں گی اور یہ تیسرا ڈال دیا تو بہت ہی basic recipe ہوتی ہے کڑائی کی ہر کوئی اپنے style سے بناتا ہے مگر جو سب سے important بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مزے دار بننی چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں اس کو fry کر رہی ہوں لسند رک ڈال کے اور جیسے ہی میرے چکن نے اپنا color change کیا ہے یہاں پہ اب تمارٹر کو میں نے اس طرح four pieces کر کے skin کے ساتھ ہی رکھ لیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تمارٹر کو فریز کر لیتے ہیں اور skin اتر جاتی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس hand جو ہے وہ kitchen میں میرے ساتھ ہے cooking نہیں کرنے دیتا بہت تنگ کرتا ہے تو جب آپ فریز کیے تمارٹر ہارڈی میں ڈالتے ہیں تو میرے تو وہ کبھی بھی گھولتے ہی نہیں ہیں ہارڈ ہی رہتے ہیں مطلب وہ کجیب سا لمپ بن جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کر رہی ہوں fill اپنے spice jars میرے پاس ایک small size کے containers ہیں spice jars کے جو کہ میں نے آپ کو دکھائے تھے پہلے ہی اپنی ایک kitchen tour کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا چکی ہوں تو ان کو مجھے بار بار fill کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کافی چھوٹے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں chicken نے پانی میں گل گیا ہے اور tomato کے پانی میں بلکل بھی میں نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالا ہے اور یہ tomato کو میں peel off کر لوں گی یعنی یہ چمٹے کی مدد سے میں ان کے سارے چھلکے جو ہے وہ اتار لوں گی اس طرح ہمارا جو tomato ہے نا وہ بڑا easily گل جاتا ہے اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ چمچ جو لیا ہے نا کرچی وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کیوں اس چمچ سے cooking کر رہی ہوں کڑھائی کی جب میں اس سے tomato کو smash کروں گی تو یہ دیکھیں جی جو tomato ہے نا ان کو میں side پہ لاؤں گی اس طرح اور پھر اس سے ان کو تھوڑا سا پریس کروں گی تو بلکل ہی tomato گھول جائیں گے اور بڑی easily بھونتے بھونتے یہ سارے mix ہو جائیں گے آپ کو کوئی بھی special trick اس بانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ جی باری ہے اس میں مسالے ڈالنے کی تو ہمارے گھر کی کڑھائی کی یہ special بات ہے کہ ہم سارے گھر کے مسالے ڈالتے ہیں یہ تھوڑا زیادہ چکن تھا تو اس میں میں نے تھوڑی اسی لال مرچ زیادہ ڈال لی تھی like two and a half spoon ڈال لیا تھا table spoon otherwise ہم two table spoon ہی ڈالتے ہیں اور یہاں پہ میں اس میں پیسا ہوا دھنیا ڈال رہی ہوں تو یہ تو اصل میں بیسیک مسالے صرف اس میں جائیں گے جیسا کہ لال مرچ نمک پیسا ہوا دھنیا حلدی زیرا کوئی بھی ایکسٹرا ایسا مسالہ نہیں تھا نیا جو میں نے اس میں ڈالا ہو حلدی جو میں نے تھوڑی سی زیادہ ڈالی تھی یہ بھی میں نے کسی یوٹیوب ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کڑائی میں حلدی زیادہ ڈالا کریں کڑائی کا ٹیسٹ اور کلر زیادہ اچھا بنتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پانی چکن نے چھوڑا اس کے اندر میں مسالے کو اچھی طرح بھون لوں کی بیسکلی یہ سارا گھر کا مسالہ ہے مگر اگر آپ اس طریقے سے کڑائی بھرائیں گے بہت آلہ ٹیسٹ آئے گا یہاں پر آپ دیکھیں سارا پانی میں نے ڈرائی کر لیا اور دہین ڈالی جا رہی ہوں اچھا ڈالی تو جا رہی ہوں مگر میں نے اس میں آٹھ سے دس ٹیبل سپون دہین کے ڈالے تھے پیاز اور دہین ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ گریوی زیادہ بن جائے کیونکہ سب لوگ گریوی مانگتے ہیں چکن سے زیادہ سب کو چکن کڑائی کی گریوی اچھی لگتی ہے ڈرائے چکن سے ہمارے گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا اس کے بعد میں نے ہری مرچیں اور ٹیماتر کاٹنا شروع کر دیا تھا اور فلیم کو میں نے ہائی رکھا تھا کیونکہ دہین میں بھی فلیم رکھتی دہین پکانے کے لئے تو پھر یہ بہت زیادہ چکن ٹینڈر ہو جانا تھا تو یہاں پہ میں ہری مرچ ادرک کاٹ رہی تھی اچھا میں آپ سے ایک بات کرنی تھی جو کہ ایڈیل کے بارے میں اگر میری آپ ویڈیو پچھلی فالو کی ہو تو میری بات ادھوری رہ گئی تھی اوملیٹ اپنا آئیڈیل جو ہے اپنی زندگی میں تلاش کریں اور آج میں اس ٹوپک کو ختم کر رہی ہوں انشاءاللہ نیکس ٹائم جب میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو شیئر کروں گی تو میں آپ سے کوئی نئی بات کروں گی اور ہم کسی نئے ٹوپک کھانا بھی پکائیں گے اور لائف سٹائل بھی شیئر کریں گے اچھا جی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گرم مسالہ ڈال کرنا چکن کو دوبارہ تھوڑا سا بھون لیا ہے اور یہاں پہ ہماری کڑائی جو ہے بہت ہی مزیدار یہ کڑائی بنی تھی تو آج کا بلوگ آپ پسند خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بائی بائی اللہ حافظ